آج میری میسیس کہہ رہی میں نے بریانی کھانی ہے تو میں نے کہا جی بسم اللہ جناب آج تم نہیں پورا محلہ بریانی کھائے گا پھر میں نے جناب ڈیڑھ کلو چاول لے کے آیا ڈیڑھ کلو چکن لے آیا پھر جناب اس کے اندر میں نے دہی ڈالی دہی کے اندر پھر میسیس بنا رہی ہے میں نہیں بنا رہا آج یہاں پہ بریانی مسالہ لال میرچ حلدی اور دھنیے کا پورڈر گرم مسالہ یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو مکس کیا پھر نمک اس کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کے اندر چکن شامل کر دیا چکن ڈالنے کے بعد جناب اس کو اچھی طرح سے ہلا لیا آدھے گھنٹے کا اس کو ریسٹ دے دیا پھر آئیل کے اندر پیاز کو فرائی کر لیا لسن ادر کا پیس شامل کر دیا ٹماٹر شامل کر دیا ڈیڑھ سارے پھر اس کو نہ ٹماٹروں کو فرائی کر لینا اس کے اندر پھر کورما شامل کیا جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا چکن یہ شامل کر دیا اور یہاں پہ دوسری طرف پانی بوائل کر کے اس کے اندر سبز مرچیں سبز دھنیا جتنے بھی گھر میں مسالے تھے سارے ڈال دیا چھوٹی بڑی لائچی لونگ لائچی اس کے علاوہ دار چینی سارا کچھ ڈال دیا اور جو کورما تھا اس کے اندر ایملی ڈال دی چاولوں کو نوے پرسنٹ کے لیے بوائل کر لیا تقریباً اسی سے نوے پرسنٹ اور یہاں پہ اس کے اندر سبز مرچے سبز دھنیا پدینہ سارا کچھ ڈال کے پھر اس کی دو سے تین تیہ لگا دی تو میں کہا جناب ابنا کھاؤ بریانی انجوائے کرو پھر جتنی ہم نے کھانی تھی کھالی ہے پہلے لوگوں کو بیجی اس کے بعد ہم نے کھائی پھر بڑا مزا ہے انجوائے کیا تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ بریانی کی ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی زبردست بریانی تیار ہوئی ہے ہماری